میں ایک کلام پڑھتا ہوں والعظہ فرمالیں ایک بار بیداری کو ثبوت دے کر کہہ دیں یا رسول اللہ سنیں ایسی گزر جائے یا بات ایک رات مدینے میں آقا کو سنا ہوں میں فرنات مدینے میں ایسی گزر جائے الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسے باستی گئے الہی دکھا دے وہ مدینہ ایسی باستی گئے جگہ پر آتے مولا تیری رحمت برستی گئے ایسی گزر جائے ایسی گزر جائے ایسی گزر جائے ایسی گزر جائے ایک رات مدینے میں آتا کو سنا ہوں میں پھر نات مدینے میں آتا کو سنا ہوں میں پھر نات مدینے میں ایسی گزر جائے اور بہت ہی مقبول کلام ہے اور بہت ہی بڑا کلام ہے اور سونے پہ سواگا یہ ہے کہ ہمارے حضرت حافظ وقاری مولانا کلام الدین فیضی صاحب عمرہ پر تشریف لے جارے ہیں اللہ اکبر یہ چیزیں اپنے تصور میں رکھیں اور اس کلام کا لطف لیجی ایسی گزر جائے اور ساقی صاحب کبلا دوں سے نمازیے گا دنیا ہے کہاں کہہ دو آ کر کے ذرا دیکھے دنیا کہاں کہہ دو دنیا ہے کہاں کہہ دو آ کر کے ذرا دیکھے دنیا دنیا ہے کہاں کہہ دو آ کر کے ذرا دیکھے دنیا ہے کہاں 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 کہہ دو آ کر کے ذرا دیکھے دو اللہ کے جلووں کے پر ساتھ مدین میں اللہ کے جلووں کے یا رسول اللہ بہت اچھے زندہ بہت زندہ بہت سبان اللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو ایک بار سارے لوگ اپنے بیتاری کا ثبوت دے گرے کہہ دیں یا رسول اللہ بستے بستے قریہ قریہ سب کے ہاتھ نہیں اٹھے سب کے ہاتھ نہیں اٹھے لیکن ایک نعرہ ہے جو ہر کسی کا ہاتھ اٹھا دیتا ہے وہ نعرہ کہا ہے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ ایسی گزر جائے اور اسلامی موت کی تمنہ کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے لیکن ایک شرط ہے اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ کو جب بھی کبھی موت کی تمنہ کرنی ہے عرصو کرنی ہے تو آپ یہ کہیں کہ یا اللہ تو مجھے مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما اللہ اکبر کسے کہنے والے نے کہا تھا کہ جنت البقی وہ ہے جسے دیکھ کر مرنے کو جی چاہتا ہے سمان اللہ ساقی صاحب اللہ ابھی دیکھ کر آئے ہیں ماشاء اللہ کہہ دے یا رسول اللہ اے موت ابھی رک جا جب اس وقت چلی آنا اے موت اے موت ابھی رک جا اے موت اے موت ابھی رک جا اس وقت چلی آنا اے موت اے موت اے موت اے موت اے اپی رک جا اس وقت چلی آنا اے موت اے اپی رک جا اس بار نے چاہ دی آلہ سرکار گوھر غم غور سرکار گوھر غم غور ایک سا آدمہ دیر میں سرکار گوھر غم غور اور اس چیچ پر تمام طور پر میں کرام تشریف فرمائے میں قدموں کو چھومتے ہیں یہ شعر پڑھنا ملازہ فرمائے بہت بڑی خوش قصیبی کے بات یہ ہے کہ استاذ کرام تشریف فرمائے اور میں ان کے سامنے پڑھنے کی جرات پر آؤں اللہ اسے جرات کا قبول فرمائے کہہ دیں سبحان اللہ آخر شعر ملازہ فرمائے کہہ دیں سبحان اللہ یا رب میری قسمت میں ایک ایسا سفر لکھے دیں جو کی سفر حضرت ہیں آپ اس کلام دیں فیضی صاحب کے میں نصیم میں لکھ چکا ہے کیا یا رب میری قسمت میں ایک ایسا سفر لکھے دیں قسمت میں میری جہنے سے قسمت میں میری جہنے سے جینا لکھے دیں دوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھے دیں چنلت تو ٹھیکاں آگے مگر میری لیے مگر میری جہنے سے 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 سفر لکھے دیں سفر لکھے دیں سفر لکھے دیں افتار مادین میں سگری کرومہ کے میں افتار مادین میں ایسے گزر جائے ایک رات مادین میں ایسے گزر جائے